بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور پیس ٹیک بہت اچھا ہے پاکستان کی ٹیم جو نا کمپیٹیو لگر دیکھا جائے تو انڈیا سے ہمار سے دیکھ کولر ہے جی آج کولرز کو بھی ہم نے ٹائم دینا ہے جی اور میرے بڑی خواہی سی کہ کولرز کو میرے مول کروں جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہلیو ہمار سے بات کر رہا ہوں شاہد جی آپ کے آواز نہیں آ رہی ٹی وی کی والیم کم کر دے کون کہاں سے جی سار میں شاہد بات کر رہا ہوں لہور سے آپ کی صحیح آواز نہیں آ رہی مجھے اور شاہد آپ کے ہاں والیم کم ہے جی دوبارہ سے کول ملائیے گا آپ جی حسن آپ کی طرف آوں گا تیلنٹڈ بڑی ہمیں جو ہے نا امید اس ٹیم سے ہوتی ہے لیکن ہم اپنا سٹیکچر دیکھیں تھے کلب کرکٹ نہیں ہو رہی کبھی کہتے ہیں یہ ہے کبھی کہتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے آرام ہے اب آئی پیل بھی کراتے ہیں اتنا پیسہ بھی انیویسٹ کرتے ہیں ایشیا کپ کے فائنل بھی ہم کھیر رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہم کھیر رہے ہیں نمبر ون بھی پلیئر ہمارے ہیں پوری دنیا میں سپر سٹار شاہین افریدی بھی ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اب اوکی ہے یا ابھی دوبارہ سے آ کے کوئی چینج چینج کرنا ہے دیکھیں یہ نیشن جو ہے ہماری ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ مشکل حالات سے نکلتی ہے اور اپنے آپ کو منواتی ہے اور جس طرح ڈیوائیڈیڈ اس وقت ہم ہیں ایموشنلی بھی ڈیوائیڈیڈ ہے تو اب ایموشنلی ہم یونیٹیڈ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اس کرکٹ کے پیچھے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام سار میں شاہد بات کر رہا ہوں لہور سے شاہد صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں مصاللہ پاکش شکریہ لہور کا موسم کیسے ہے شاہد بھائی جی اچھا موسم ہے بتائیں کیا کہیں گے پاکستان ٹیم کے حوالے سے ہم تو کہنا جا رہے ہیں کہ میں آج کسی نہ کسی طریقے سے آج مکمل ہو جائے اور یہ پیس آور کی ہو اور ہم کہنا جا رہے ہیں آصف علی کو اور حیدر علی کو ضرور ٹیم میں شامل کریں سیدور کھیلنا چاہیے آپ کا فیوریٹ آصف ہے یا حیدر ہے میرا تو آصف علی ہے آصف علی ہے چھکے پسند ہیں آپ کو آن جی چھکے پسند ہیں چالے جی لہور ٹیم کی کہ آصف اور حیدر علی کو شامل کرنا چاہیے ملک صاحب نہیں چھیڑنا نا ویننگ کومبینیشن کو وہی ٹیم لے کے جانے چاہیے جو ہم سمی فائمیل ہمارے ہیں بچوں کے اندر کونفیڈنس جو ہے وہ لوس ہوگا کیا کہیں گے سوالے سے نہیں بالکل دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں بھی میں نے کہا کہ بہت اچھا ویننگ کومبینیشن چال رہا ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم بیٹنگ آرڈر میں بھی کلک کر گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بابا رازم بھی فارم میں واپس آگی اور آج جو سب سے زیادہ جو بیٹنگ میں جو توجہ کا مرکز ہوں گے وہ بابا رازم بابا رازم اور ریسنٹ پاس میں بھی آپ نے سیریز بھی دیکھی تھی اگینسٹ انگلنڈ تو بابا نے ایشیا کپ میں تو پرفارم نہیں کیا تھا تو اپنی فارم کو سنگی ریگین کیا تھا اگینسٹ انگلنڈ ہنڈرڈ بھی کیا تھا سیون بھی کیا تھا اور ہیوج امونٹ ٹوٹل جو ہے دو سو رنس کا چیس کیا لیکن لاسٹ میچ پہ نیوزیلینڈ کے میچ میں بابا نے ایک بار پھر بتایا ہیز ایک کلاس سی پلیئر اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کالرس کا بھی دین ہے جی کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم وآلیکم السلام جی فرمان بات کر رہا ہوں فرمان کہاں سے بکھر سے بکھر سے اپنی بکھر کی زبان میں کچھ پنجابی میں ہماری ٹیم کے لئے میسیج جی پنجابی میں آپ بکھر کی جو زبان بولتے ہیں ہماری مادہ بھی زبان سرائیکی ہے سرائیکی میں بولیں نا جی کی کرنا چاہتے ہو اے ہی آکھنا چاہتے ہو کہ پوری قوم تھوارے نال کھڑی ہے تو سارے سارے دعا مدے انشاءاللہ جتو یہارو سن تھوارے نال محبت ہائے کیا بات ہے جی پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے آپ کے چینل کے تو میں آپ ریجلیز رابجا صاحب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جی جی کہ محمد عامر کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے شوہ ملک جو ہمارے لیجنڈ ہیں انہیں ہمیں باہر رکھا ہوا ہے ان کا باہر رکھنا ہمارے لئے خطرہ ہے لیج مہربانی کریں آپ اس چیز پہ کام کریں اور عامر اور شوہ ملک کو ٹیم کے اندر لے حسن 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 ملک ہے نامر کوئی ڈاؤٹ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا عرصہ ثابت کیا چالیس پلس ہیں لیکن فٹنس ٹوئنٹی پلس والی ہے اور عامر تو ابھی بھی وہ ایکسپرٹ ہے اور ٹویٹ ٹویٹ ہمیں بڑا نقصان دی ایجیز آجسٹر نمبر ٹویٹ ہمیں نقصان دیتے ہیں عامر اور شوہب کو ٹویٹ نہیں نقصان دیا کیا کہیں گے کہ ان دونوں کو ٹیم میں ہونا چاہیے یا اگلے آنے والے دور میں ہو دیکھیں میرا خیال سے آنے والے وقت میں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ملک ملک وائد پلیئر ہو جو پچاس سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہو یا نہیں دیکھیں اٹریکشن ٹیم میں بنے گی ان کے آنے سے بٹ آئی تینک پرفارمنس لیکن پرفارمنس ملک تو باقی ساری سیزٹ میں بھی دے رہا ہے ٹورنومیٹ میں بھی دے رہا ہے اگر آمیر ہوتا تو ملک صاحب آپ بتائیے گا کیا ملک یا یہ وہاب ریاض چلے ہیں وہاب ریاض آٹ آف فارم ہے لیکن جس طرح کیربین لیک میں آمیر نے اپنے آپ کو ثابت کیا باقی جنگوں پر اپنے آپ کو ثابت کیا آپ کو لگتا ہے کہ آمیر کے ہونے سے ٹیم بہت سٹرونگ ہو جاتی دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ آمیر is a very useful baller اور world best baller ہے اور انہوں نے ابھی سی پیل میں بہت زبدست پرفارمنس کی ان کی ٹیم بن کی ہے ان کے ساتھ جو عماد وسیم ہے وہ بھی انہوں نے ایکسٹرونگی پرفارمنس کیا آمیر کے ہونے سے بالکل دیفینٹلی فرق پڑتا پر اس طرح جو پاکستانی ٹیم میں دیکھیں ریپلیسمنٹ پاکستان خاص کا دیکھا جائے تو فاس بولرز کا پاکستان کے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک بیک اپ ہے اور سیریز میں بھی دیکھیں ابھی پاکستان کے پاس جو آنگوئنگ ورل کپ ہے اس کے اندر ایکسپریس پیس ہے 145 کولر ہے جی پھر میرے پاس کولر کی طرح میں جاؤں گا جی کون صاحب کہاں سے چلیں جی کول آف ہو گیا پیسر اٹیک ویسے بھی مارے پاس اچھا ہے نسیم شاہ ہے اپنا شہنشاہ فریدی دیکھیں شروع میں تو تھوڑا آف کولر نظر آئے سٹارٹنگ کے میچز میں پر آخری دو میچے انہوں نے اپنے فرم کا چھا ریگین کیا لیکن دھانی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ریٹ کر سکتے ہیں کہ دھانی کو مجھے تو وہ شہزادہ لگتا ہے میں کل دیکھ رہا تھا ٹروفی کی جب ہو رہی باقی سارے آتھ ہلا رہے تو وہ انڈیان کی طرح جس طرح وہ آ کے جس طرح وہ نیتا شیتا ان کے نہیں کرتے نہیں تھوڑا سا میں بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں ہیس بلانگ فرم سن اور سن کا ایک کلچر ہے دیکھیں رسپیکٹ دینا آپ کو طرح ہاتھ جوڑ کے آپ دیکھتے بھی ہیں سن کے جتنے بھی دوسرے وہاں سے لیڈران ہے یا دو بھی ہے ایک کلچر ہے کیونکہ آئی ایم بون اپ دیر گرون اپ دیر ٹھیک ہے نا تو یہ ایک وہاں کا کلچر ہے حسن دھانی کو نا ہم بڑا اوور ریٹیڈ کرتے تھے نا پہلے ہم بلکل اس کو اپنے حساب ہی نہیں لیتے تھے جب ان کی پرانی بکچر دیکھیں وہ پرانی بوتلوں میں پانی پینے ہیں پھٹے ان کے پاس جھوٹے ہیں اور ناو ہیز ایک سپر سٹار کریڈٹ گوز ٹو ایک منہ میں نے کالر لینا ہے جی سلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے جی میں لہور سے ہوں لہور سے کیا میسید دیں گی میڈم آپ ہماری ٹیم کو پاکستان کی ٹیم کو ہیلو جی جی میڈم عواز ٹی وی کی تھوڑی کم کر دیں میرا نام ہے محمد حمزہ نجم محمد حمزہ مریم اچھا آپ کی بات بچوں وہ میڈم جیسی لگ رہی تھی تو بتائیں کیا کہیں گے ٹیم کو ہماری جی میں نے مشورہ دینے کہ پاکستان کو پہلے بولنگ لینی چاہیے پہلے بولنگ لینی چاہیے ویسے آپ کی طرف میں ہوں گا ٹاوس کا تو فیصلہ چلے آٹھ منٹ پہلے آج ہو جائے گا یا بولنگ لکنی چاہیے ہمیں یا بس ٹھیک ہے آج تو ہمیں جیتنا ہے بیٹنگ کہہ لے یا بولنگ پہلے نیوزینینینڈ والے دن ہمیں بڑا کونفیڈنس پیل ہو رہا تھا ہمارے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ یہ تو میچ یوں اور میں ڈر رہا تھا کہ انڈیا بھی سمجھتی ہے یہ تو میچ یوں اور اینڈ پہ ریزلٹ کچھ اور نکلتا ہے لیکن وہ والا جو کونفیڈنس آپ کو سمجھتے ہیں کہ آج وہ ریٹیل ہوگا اور وہی بولنگ اور بیٹنگ ہم جیتے ہیں اگر دیکھیں دو چیزیں کنٹرولی بل انکنٹرولی بل ٹوس تو پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ویدر بھی دیکھیں ٹوس اگر جیتا ہے تو بابر آزم نے جیسے لازٹ ٹیم بھی کہا تھا کہ وہ بیٹنگ کے لیے پہلے جائیں گے بولنگ ہماری سٹرنٹھ ہے نو ڈاؤٹ بیٹنگ ان کی سٹرنٹھ ہے ان کے پاس بولر بھی اچھے ہیں پاؤنسی ٹریک پہ ہم پھستے ہیں تھوڑا سا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار کولر آج بہت زیادہ کوز کر رہے ہیں تو کوز لیں گے جی اور کون صاحب ہیں کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب کہاں سے عرشد بات کر رہا ہوں کراچی سے عرشد بھائی کراچی میں موسم کیسا ہے الحمدللہ بہت موسم صاف ہے کرکٹ نے تھوڑا موسم کرم کی ہوئے نا آج ویسے تو موسم کرم ہے آچھا بتائیں مجھے کیا محسن دیں گے پاکستان کی ٹیم کو میں محسن یہ دے رہا ہوں کہ تبدیلی کوئی نہیں کرنی چاہیے سیم یہ ٹیم کھلانی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کہیں گے پاکستان میں جیتے گا انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گا تبدیلی کوئی نہیں کرنی چاہیے کتنی پرسنٹیج آپ دیں گے یہ ان ساری چیزوں کا کمپیرزن کر کے کیا باؤنسی ٹریک پر لڑکوں نے محنت کی ہوگی لیکن ایک دو دن کی تو میں یہ محنت ہی ہوتی نہیں ہے ایشن سارے ڈرائیو اچھا کھلتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ڈیڈ وکیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ باؤنسی ٹریکس ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اور اگر میں آپ سے سارا لبے لباب پوچھوں کہ ہماری پرسنٹیج کیا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ سکسٹی سکسٹی فورٹی ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے سکسٹی فورٹی کے پاکستان کی ایک تو سرنٹھ باولنگ ہے اس کے بعد ہم بابر آزم سے بھی بہت امید لگائی ہویا پوری نیشن نے کہ انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے بہت سکسٹی فورٹی کی ریزن ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں اس سچوئیشن کے اندر تو سم ٹائم ہماری جو پاسٹ ریکارڈ ہے کہ کبھی انڈر پریشر جو ہے اس طریقے سے آپ پرفارم کرنے پہ نہیں آتے تو ہم تھوڑی سی وہ رکھتے ہیں بہت جو بھی ہے آپ جیتو یا ہارو مرکس اب is it possible کہ ون سائیڈیڈ میچ ہو جائے چاہے وہ جیتے ہیں جائے ہم جیتے ہیں یا نہیں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دونوں ٹیمیں فائٹ بیک کرتی ہیں لیکن لازٹ اب بھی آپ نے دیکھا کہ سمی فائلہ تو ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھا اگینسٹ انڈیا جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی اور احسل میں دیکھیں کرکٹ ہے گیم آف جنٹل مین ہے آپ کو پتا ہے کہ انگلنڈ کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایم سی جی میں لازٹ پاکسنڈی کا میک دیکھا تھا نیل بائٹنگ تھا آخری جا کے آخری بال پر ڈیسیجن ہوا تو ٹی ٹوٹنٹی کے حسین ہی یہ ہے کہ یہ فلکچویٹ کرتی ہے گیم سمجھ ہی نہیں آتے یہ کیا ہونا ہاں جی دو آور جو ہے نا آپ کا گیم چینج کر دیکھیں اگر دو آور سمیں اچھی وکٹس لے لیں یا دو آور میں اچھے رنس کر دیں تو تو ٹوٹلی اس سینائیو چینج لے لیں بہت بڑے نام تھے رویت شرمہ کیا راہول ویرات کولی بہنش مہر محمد شامی پتہ نہیں کہتنے بڑے وہ پنٹ کیا نام ہیں ان کا وہ جو آتے ہیں اور بڑے پنچ مار کے تو چھکیں مار رہتے ہیں اتنا ون سائیڈیڈ میت کیوں ہوا یہ لوگ کرکڑ کھیل کھل کے پھر میں کہوں کہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہے تھے کولی کے موہ سے لگ رہا تھا کہ آلموس ہیز کرائنگ اور ویرات تو یہ تو جو تھا شرمہ اس کے تو آنسو دکھائی بھی گئے کہ بچارہ باہر بیٹھ کے رو رہا تھا ایز سپورٹسمن وی فیل بیڈ فور ملتب اتنی بڑی ٹیم اور اس طرح چلو مقابلہ ہو کے ہارے اور پھر جو ہمارے میڈیا نے ٹرول کیا اور پھر ہمارے پرائیم میسٹر نے جو ٹویٹ کہت گیا وان پیفی ٹو وسز وان سیمٹی ٹو اب یہ تھا کہ بہت ان کو کریٹسزم کا سامنا کرنا پڑا سنا سنایا یہ بھی ہے کہ ویرات کولی نے وہ کہہ دیا کہ میں ٹی ٹوئنٹی آگے نہیں کھیلوں گا شرمہ کو وہ اٹھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا یکنم جا کے جو اس طرح باہر ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ایشیا کپ میں بھی دیکھا اس کی وجہ کیا ہے وہ اپنے بچوں کو کھلاتے بہت ہیں اپنے پلیئرز کو کھلاتے بہت ہیں تو بٹس دیکھیں کہ قسمت نے کیسا ساتھ دیا کہ ایف این بٹس کے ساتھ ہم پہنچ کے اور وہ ون سائیڈیڈ بلکل ان ایکسپیکٹیڈلی کس طرح بسٹ وے میں وہ ہریں ہم سب حیران تھے مجھے ایک دوست نے ٹوئیٹ کیا سکین شورٹ بجا لکھا ہوا تھا کہ بابر آزم کل پریس کونفرنس کریں گے کہ آپ پاکستان کی امام کی دعاوں میں وہ دم نہیں رہا تو ہم سے خوبیتے زیادہ نہ لگائیں آپ کی دعائیں بھی ہمیں جتاتی ہیں تو دعائیں زیادہ زور و شور سے کریں مجھے یہ بتائیے گا کہ حسن کہ ہمارے جو جنگ بچے ہیں پنڈی اسلام آباد سے سپیشلی کیا ان کو گراؤنڈ فیسیلٹیز اس طرح ہیں کہ ایک سپر سٹار تیار ہو سکتا ہے یہاں پہ مشینز کا دور آگئے کہ بولنگ مشینز آگئے ہیں مختلف پریکٹک سیشن ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے بہت ہیں یا مزید چیزیں ہونے چاہیے ڈیفنیٹلی مزید ہونے چاہیے ہمیں وہ بچوں کو نہیں دیا جاتا مطلب جو ریکوائرڈ ایک محول چاہیے اب لیٹس دنیا جس طریقے سے اپنی بچوں کو اپنے یوت کو مطلب ٹرینڈ کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں اس طریقے سے تو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے آپ ہمارے پلیئرز کو آپ دیکھیں اسی طرح مشکل حالات سے نکل کے کوئی سندھ سے ہے کوئی کہاں سے ہے اور کیسی لائف گزارتے ہیں ملکہ صاحب ایک شیئر تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر بھی مرتبہ چاہتا ہے کہ دانہ گل سے ہی مل کر گلے گلزار بنتا ہے تو بیسے ہم دانے کو بہت نہیں رگڑ دیتے ہیں کہ ملکہ گلے گلزار بنانے کے لیے شویبکتر کہتے ہیں کہ میں تین تین دن فٹ پات پر سویا یہ دھانی کی مثال ہمارے پاس ہے بابر آزم کو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سٹارٹر میں تھے کالنے ہیں ہمارے ساتھ ایک میں کال پر لیلو تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی سٹرگل جو ہم کرواتے ہیں یہ بچے کو کونفیڈنس لوز کرتے ہیں یا بچے کو کونفیڈنس ہم دے رہے ہوتے ہیں جی کون ساتھ کہاں سے دیکھیں پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں ٹوٹلی جب سے کرٹیڈ سٹارٹ ہوئی ہے تو زیادہ تر جو ہیں آپ کو بتا کہ بیک پرڈ ایریاز کے ہی پلیئرز اوپر آتے ہیں مطلب کہہ لیں کہ پور فیملیز کے ہی نا وہ آتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اور اوپر اور دو سے تین پرسنٹ ہی ہیں جو جو آتے ہیں دیکھیں سٹرگل کہتے ہیں کہ سٹرگل ٹو سیویور لائف جتنی آپ پلیئرز ہیں ان کی ہسٹری دیکھ لیں آپ حسنی دیکھ لیں بابا رظم دیکھ لیں پاس میں جتنے پلیئرز ہیں شویب اختر کا شویب اختر نے تو اپنی بلکہ منشن بھی کیا دو سو انٹرویوز میں جب وہ لاہور گیا تھا ٹرائلز کے لیے تو اس کو دو رات کو ٹانگے میں بھی سونا پڑا تھا ٹھیک ہے تو ان کی سٹرگل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ دیکھیں ان کو ایک ریزرٹ بھی دیتا ہے اور مقام بھی دیتا ہے اچھا ہم بات کریں کہ بابر کی بڑے پلوس پینڈ آپ کے حماد وسیم افریدی لالہ سے بھی اللہ کیا آپ کا میں اگر پوچھوں کہ ان سم میں سے ڈاؤن ٹو ارث بندہ کونس ہے سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارث کہ یار بڑی محبت کرنے والے ہر ایک سے بڑے پیار ہو سے پلائٹ سے ملتا ہے اور ہیس ای سوپرسٹار ایک نام لینے یہاں پہ پولیٹکس نہیں چلے گی ٹھیک ہے ایک نام لینے آپ نے سٹیٹ اوے کہ یہ بندہ ہے گول مولمی دیکھیں اگر موڈرن ڈے کے اندر دیکھا جائیں تو اماد وسیم ہے ٹوٹلی ڈاؤن ٹو گیا تھا ہمبل ملنا سب چیزوں سے بابا اور اگر پورمر پلیئرز میں جائیں تو اس میں راش لطیخ بھی ہیں کامران نکمل بھی ہیں یونسان بھی ہیں آل ٹائم گریڈ حسن اگر میں آپ سے میسیج لوں ہمارے لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے دعاوں کے ساتھ آج کیا اور کریں وہ ہارٹ اٹیک کا کوئی سسٹم بھی اپنے پاس رکھیں وہ جو سانس شانس والا ہوتا ہے کیونکہ بڑی بار ہم نا ہارٹ اٹیک کے پاس گزارتے ہیں بندوں کو یہ خاص کرتے ہیں ہماری جو ٹیم کیا کہیں گے آپ ہماری ایموشنز تو ایسے ہیں کہ ہم کپ سے نیچے بلکل ٹیم کو اکشپٹی نہیں کرتے جیسے ہم نے ہیرو بنایا پہلے ہمیں کچھ عرصہ پہلے جب یہ ٹیم ہرنے کی طرف جا رہی تھی تو ہم نے کس طرح ان کے خلاف اور کیسے اب ایک دم جب قسمت کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب ہم کہتے ہیں کپ ہی لے گئے ہیں نہیں یار صرف قسمت ہم نے بھی تھوڑی سی ایفرٹ تو کی ہیں نیوزی لینڈ کو ہم نے اے رایا ساتھ افریقہ کو ہم نے اے رایا پیسی ہم ایک انڈیا سے اور جمبابے والا اپسٹ ہو گیا اور وہ بھی آخری بال پہ کچھ بابر نے غلطیاں کی اور ایون کی انڈیا والا بھی میچ بڑا کلوز تھا تھانکیو سو مچ حسن آپ تشریف لے کر ملکی صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کو جاری اور ساری کریں گے جی ملتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ نیوز بلیٹن کا ٹائم ہے دعائیں لازمی کرنی ہیں آج آپ نے اور دل سے دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ میچ بھی ہو آج دو دعائیں کرنی ہیں یا اللہ میچ بھی ہو اور پلس اس کے ساتھ یہ سسلہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹیم بھی ہماری ماشاءاللہ فارم میں بارش کی بھی تھم رہی ہے ہلکا بھلکا اور آج میں دیکھ رہا تھا پولیٹیشنز ہو ایکٹر ہوں موڈل ہوں ہر ایک بندہ اپنے حساب سے ٹویٹ کر رہا ہے اور سب کی نظریں جو ہیں اسی فائنل پہ ہے اور ہلکا بھلکا ٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور کپتان نے ہمارے کہا دیا کہ بھائی ہم کوئی نروس نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ اپنی ایفرڈ کریں گے باقی اللہ جانے اور یہ ہی ہوتا ہے سپورٹس مین کا کہ آپ نے جو ہے نا جس سے کہتے ہیں کہ پیشر رائز نہیں ہونا اور کہا جا رہا ہے کہ تمام بچے جو ہیں عالموس سارے جو ہیں وہ فائنل ورلڈ کپ فائنل جو ہے وہ پہلی بار کھے رہے ہیں کوئی بھی ان میں سے میرے حال میں جو ہے پہلے فائنل نہیں کھیل چکا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سو پڑے برجوش ہیں بچے سارے اور ان کو پتا لگ رہا ہے کہ جو رسپیکٹ میر رہی ہے جو ایٹموسپیر میلبرم کے اندر ہے وہ لہور سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ کہہ رہا ہے کہ کل سے لہور وہاں پہ گرونڈ میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کل سے اور ستر پرسنٹ جو انگیلین بیچاروں نے ٹکٹ لیے تھے وہ آج سستے بیچ رہے ہیں تو وہ لیتے جا رہی ہوں جاتے جا رہا ملتا ہوں چھوٹے سے نیو بیگ کے بعد کئی مت چاہیے گا خوش شام دید کہوں گا جی ایک مرتبہ پھر آپ کو اور مزے کا دن مزے کا اس دن اس لیے کہ ایک بزے پاکستان کا میل شروع ہونے والا ہے وہ جو دھڑکنیں ایک سو بیس بال ادھر اور ایک سو بیس بال ادھر والی دو سو چالیس بال کا جو مقابلہ ہوگا اس میں بس ایک دعا ہے کہ ون سائیڈیڈ نہ وہ جیتے نہ ہم جیتے بس ہونا چاہیے ٹف مقابلہ ہونا چاہیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکرینیں پاکستان کے ہر شہر میں لگ رہی ہیں اور ایون پوری دنیا کے اندر یہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں ان کے آج دھڑکنیں بڑھنے والی ہیں کبھی کم ہونے والی ہیں کیونکہ ہم تو ایسے ہی میچ کھیلتے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تھوڑی درباد ایک پاکستانی کرکٹر بھی لیکن ہمیں جوائن کیا ہے کورتالین نے Thank you so much Thank you so much for inviting me again here کورتالین کرکٹ کی جب بات کریں تو لڑکیاں ہماری بیچاری پہنچتی نہیں ہے آگے پیچے ہمیں فائنلز میں فائنلز میں لیکن ہم میل کو تو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے بہت اچھی پلیئرز ہیں نیدہ ڈاڑار ہے بسما ہے ہمارے پاس بہت اچھی اچھی پیسرز بھی ہیں اور بڑی اچھی آرونڈرز بھی ہیں لیکن پاکستانی ٹیم ہے میل ٹیم ہے آپ کا فیوریٹ کون ہے میل ٹیم ہے ویسے فیوریٹ ٹیم کو ویسے میں پوری ہی اپریشیئٹ بہت کر دیوں کہ سارے کھلاڑی کی اپنی 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 خاصیت ہے جی بالکل ایسی اپنی جگہ ہے لیکن اگر میں کرنٹلی اپنی سیچویشن کی بات کر رہو تو میں کہوں گی بابر آزم جیسے کہ کرنٹلی فائنل ان پر بہت دپینڈ کر رہے ہیں آوام بہت ریلائے کر رہی ہیں بابر آزم ایسے ہمارے سپرسٹار ہے ہی ہیں میں نے دیکھا ان کی فائن فالوئنگ جس سے کہتے ہیں بریک فائن فالوئنگ ہے تھوڑا کم بولنے والے لوگ ہیں لیکن بڑا محبت کرتے ہیں بابر سے کیا کہیں گے خورم بھئی یہ سوالے سے ایک سپرسٹار کے ساتھ اتنی جو ہے وہ امیدیں کے ساتھ ساتھ محبت زود کی جیسے ہم نے شویب اکتر دیکھا وسیم اکرم وقال یونیوس کے بعد ہم نے پھر دیکھا افریدی کا ایک کریزما تھا شاید خان افریدی کا ابھی بھی ابھی بھی کریزما ہے اور میرے خیال میں وہ جو کریزما ہے ستر میں خان صاحب کا نہیں ختم ہوا تو شاید خان افریدی کا بھی نہیں ختم ہوا ہم سیکنڈ سپرسٹار یا فرس سپرسٹار تو یہ دونوں خانز گئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم پہلے بیٹسمن تھے اب جووید میاداد بھی ہم نے ہی پیدا کیے ازمام الحق بھی ہم نے پیدا کیے محمد یوسف یونس خان بلہ بڑے نام تھے ہمارے پاس سپورٹس کے اندار بڑی جو بابر نے آکے چیزیں چینج کی ہیں جیسے کولی نے چینج کی ٹنڈولکر نے چینج کی یہ ہیں ہمارے آنے والے سپرسٹار دیکھیں بابر کا حوالے سے میں ابھی پہلی بھی کافی چینلز پہ ایک آیا آپ کے چینلز بھی کہہ کے گیا تھا کہ he will be the only player in the world کہ اس کے اندر یہ potential ہے کہ he will be become نمبر ون in all formats of game T20 میں بھی تیسٹ میں بھی ون ڈے میں بھی اور سیکنڈلی he is a very ڈاؤن تو اٹھ پرسن ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کا رومیٹ رہا ہوں اس کا بڑا قریب سے جانا ہے پھر یہ ہے کہ he is a dream chaser اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا ہارڈ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے لینوز کو صلاح بھی دی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بہت اچھا گروم کی ہے as a leadership بھی captain میں دیکھا ہے غلطی تو کر جاتے ہیں دیکھیں خلطی ہیں دیکھیں کس سے نہیں ہوتی ہیں دیکھیں شروع میں criticism ہوا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا critics makes you famous اور پاکستان was nowhere now پاکستان is everywhere دیکھیں آپ top trending میں بھی ہے جہاں پہ بھی دیکھیں سے بھی یہی ہے کہ پاکستان کا final کے حوالے سے discussion ہو رہی ہیں کوئی تو لین ہم بات جب کرتے ہیں crowd کی ہم جب بات کرتے ہیں بطور نیشن کی تو تم جیتو یہاں رو سنو ہمیں تم سے پیار ہے شکر ہے یہ گانا آگیا تھا ورنہ ہم جائے بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمیں یہ جو craziness ہوتی ہے کہ صرف ہمیں team کا ایک ہی چیز ہے اور وہ cups آئی ہے ہمیں نیوزیلینڈ کے اندر cricket اتنی نہیں دیکھی جاتی بچارے کو جوکرس بولا جاتا کہ چار teamوں کے اندر فائننس کے اندر آکے باہر ہو جاتے ہیں ساؤت افریقہ کے اندر بھی یہی سسلے حالانکہ ساؤت افریقہ میں cricket بہت کھل گیا تھی یہ جو crazy ممالک ہیں ان میں تین ممالک ہیں انڈیا پاکستان اور آسٹریلیا یہاں پہ تینوں ممالک کے تقریباً عالم ہوسر دوسرے بندے کی cricket فیورٹ ہوتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ cricket کا فیوچر آئی پیل کے علاوہ بھی پاکستان میں اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید سپرسٹار پیدا کریں گے اور مزید ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے یا ٹھیک سل رہا ہے سلسلہ سارا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہمیں ورکنگ کرنی چاہیے اس پر کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اگر ہم لوکلی دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ بھی ہے وہ اچھا کھیلتے بھی ہیں لیکن اپورچونٹیز نہیں ہیں لیکن IPL کی وجہ سے تقریبے سو بچہ ہمارا انٹریڈوز ہوا ہے بلکل اس سے فائدہ ہوا ہے اس میں چینج آیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مزید پراغرس کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے میں پرسنلی پیل کے لوگوں کو جانتے ہو جن کی گیم بہت اچھی ہے لیکن جن کو موقع نہیں مرے رہا گیا تو ای تنک اس پر ورکنگ کرنی چاہیے بہت اچھا اس کا فیوٹر آگے ڈیولپ کیا جاتا ہے جب ہم IPL کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بزنس بہت بڑا ملتا ہے لیکن پی ایس ایل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بزنس میں تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہمارے انویسٹر وہاں پہ نہیں آتے پاکستان سپر لیگ میں انڈین پریمیئر لیگ میں وہ زیادہ لوگ ان کے انویسٹرز آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بزنس مہنوں کو بھی اپنے بچوں کو پرموٹ کرنا ہوگا گرونڈ اچھے بنانے ہوں گے جو سوسائٹیز بن رہی ہیں جو ٹاؤن بن رہی ہیں ان کے اندر قبرستان بھی مطلب قبضہ ہو جاتا ہے لیکن گرونڈ ایسٹلیس ہونے چاہیے مساجد کی سپیس ہونی چاہیے اور گرونڈ مطلب یہ ہر سی ڈی اے کا رول ہونا چاہیے آر ڈی اے کا پورے پنجاب کے اندر رول ہونا چاہیے کہ جو بھی سوسائٹی لانچ کرے گا اپنی اس کو گرونڈ لازمی دے میں جی بلکل ابسلی یہ بہت ضرورت ہے آج کل کے مطلب جس طرح کی آپ دیکھنے کہ نیو نیو سوسائٹیز مرنی ہے ڈی اے بڑھے وہ چینجنگ آرہی ہے بہت سی جگہیں جیسے کہتے ہیں اکرپائیڈ ہو گئی ہیں لیکن اسی پہ ہمیں فوکس کرنا ہے جیسے یہ سپورٹس پہ بھی ہے تو ویسے بھی ایک فٹس کے لیے بہت ضروری ہے اپنی سوسائٹی کے لیے لیکن جتنے بھی آج کل جنگ سٹرز ہیں ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اکٹیوٹی اور اس پہ جسے کہتے ہیں فوکس کرنا ہی ہے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے اگرپائیڈ ہوگی ہے we need to only promote کرکٹ or something کدر یونو حاکی ہماری بڑی پرابلم کا شکار ہے ہمارے بوکسر اچھے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو گورن میڈل دیا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے سارے سپورٹس پہ انویسٹ کریں یا سارا پیسہ اچھے کرکٹ کماتی بھی بہت مسئلہ یہ ہے اور یہ آگے اس پہ انویسٹ بھی بہت ہوتا ہے لیکن باقی لوگ سپرسٹار نہیں لگتے وہ اگر بچارے گورن میڈل لے وی ہیں تو چھے مینے بعد ان کی حالتیں ویسے خراب ہوئی ہوتی ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے اصل میں بات ایک انٹرس زیادہ عوام کا جو ہے وہ کرکٹ کی طرف زیادہ یہ انگرس کا لیکن ایسا نہیں کہ صرف ہمیں کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اور لوگ بھی ہیں جن کا انٹرس ڈیفرینٹ بھی یہ چیز اگزشٹ کرتی ہے تو ہمیں اووروال سپورٹ کو جا رہا سپورٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سرگل یا ایک اپنی کہتے پروگرس کرے اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے لئے مزید انہینس کرنے کے لئے تو یہ کہ صرف کرکٹ نہیں ہے لیکن مجورٹی جو ہمارے لوگ ہیں ان کا فوکس کرکٹ پہ ہے تو اب اس لئے کرکٹ پہ زیادہ آخری میسیج آپ سے میں لوں گا لیڈیز کے حوالے سے آپ لڑکیوں جیم جائیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سننے کو ملے جیسے ملک صاحب ہم نے ایک ورلڈ کپ ایسا بھی دیکھا جس میں لڑکیاں ورلڈ کپ جیت گئیں اور اسٹیڈیا میں بیٹھی ہوئی تھے اور پھر ہمارے لڑکوں پھر ویسنڈیز کے لڑکوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا ایک سال میں دو ورلڈ چیمپئن لیڈیز بھی اور جو ہے وہ سیمی نے یہاں سے لیڈ کیا تھا اور وہاں سے وہ گروسوٹو کو اس لڑکی کا نام تھا اس نے لیڈ کیا تھا یہ پوسیبل ہے کہ ہماری لڑکیاں ورلڈ چیمپئن بنی ہوئی ہوں اور نیچے سے ہمارے لڑکیاں ملکہ ہماری لڑکیاں بھی اتنی ہیں ان کے اندر بھی اتنا دم ہے یعنی بس ٹھیک ہے گرگ رسی ٹھیک ہے بس بڑا مشکل کام ہے کرکٹ کھیلنا آپ نے آپ کو فٹنس کے لیے تیار کرنا اور نیچے چیزوں کے لیے نہیں بلکل بھی اتنا مشکل رام نہیں ہے لڑکیوں کا آگیانا چاہیے لیکن یہاں پہ تھوڑا سوسائیٹی کا یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے کہ اتنا پریفر نہیں کیا جاتا لڑکیاں وہ اس کمپیر پریفر یارہ لڑکیاں تو یارہ ہی کھیلنے جا رہی ہیں مطلب پریفرنس ان در سنس یہ کہ آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے میں نے بہت سارے ایسے کلپ دیکھیں جس میں لڑکیاں آتی ہیں ایفرٹس کر رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب thank you so much for joining جی آسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسیم کمال پاکستان ٹیم کا ایک بہت بڑا نام پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کر رہا ہوں سر بتائیے گا کہ ہم تو وہی کہتے ہیں کہ پریڈکٹ کریں پہلے کہ کتنے پرسن پاکستان کے چانسز ہیں اور کتنے پرسن اسٹیلیا کے چانسز ہیں انگلینڈ کے چانسز ہیں دیکھیں پریڈکٹ تو پاکستان ٹیم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کا کچھ مومنٹم کی ایشیوز ہوتے ہیں ہمیشہ سے اور جس طرح سے پاکستان ٹیم نے بول بیک کیا ہے اس ٹورنمنٹ میں میں سمجھتا ہوں اب اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کہ آپ ایک اتنی مطلب ایسی سیچویشن جو پاکستان میں پولٹیکلی چل رہی ہے اس میں ایک اچھی خوشی دینے کے لیے سب سے اچھا چانس ہے کہ اس میں مطلب آپ اپنے اس مومنٹم پر جس مومنٹم پر آپ کھیلتے چلے آ رہے ہیں پچھلے دو میچ اچھا چانس ہے کہ آپ ایک اچھ خوشی قوم کو سرہ مرا کہیں تکہ تو نہیں لگیا کہ اب ہم اس تکے کے چکر میں نہیں تکے کی بات نہیں پاکستان ٹیم کا ہمیشہ سے یہی ایشو رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب ٹورنمنٹ کی سمجھ لیں کہ سینٹر میں آ کہ ہی مومنٹم اپنا پکڑتے ہیں کیونکہ ایڈیسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا کیونکہ نارملی جو ایشین ٹیمز اتنی بھی ہیں ان کے ساتھ یہی ایشو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈروپ ان پچز ہیں جیسے ایم سی جی میں ہو گئی اور ویسے بھی آسٹریلیا میں تھوڑا سا باؤنس زیادہ ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا میرے حساب سے یہ نا کہ ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ باؤنس کا تھوڑا سا ایشو آئے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے پاکستان دین کھیلتی بھی آ رہی اور یہ گراؤن جو ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے سر ٹیکنیکی بات کریں آپ خود بیٹسمن ہیں بابر رزوان افتخار اور شان مسعود چاروں میں سے آپ کیا سمجھ کہ مربن کی جو بچ ہے وہ کس کو ٹیکنیکی طور پر سپورٹ کرے گی دیکھیں اس پر تو ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو ٹیکنیکلی آپ کو چیز ایسی پینچن اس پر نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں تو یہ ایک ہوتا کہ ایسا ایک ایسی مطلب آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایڈیسٹ بھی کرنا اپنے آپ کو وکٹ پر جس طرح شان کھلتا وہ آرہا کیونکہ اس کی ٹیکنیک کچھ پھر بھی ایسی ہے کہ تھوڑا سا رکھ کے کھل لیتا ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ لمبے شوٹس نہیں ہیں مابر ہو گیا عزوان صاحب یہ ایک ہی ٹائپ پلیئر ہیں میرے حساب میں ٹھیک کہ اگر آپ مجھ سے میرا آئیڈیل ہیں ویسے تو دونوں ورلڈ کلاس ہیں وہ فارم بھی کرتے آ رہے ہیں لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے ایک سوٹیبل کنڈیشن سوٹیبل پلیئر جو لونگ لیوئرز ہوتے ہیں اب ہمارے ہیں تو یہ نا بول ٹو بول ہم ایزیلی مینج کر لیتے ہیں لیکن جہاں ہمارا ٹارگٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یا گیارہ نن دس رن گیارہ نن جو کہ نارملی دوسری ٹیمیں میرے خیال پاکستان کی جا باقیوں کی بھی بات کریں تو وہ ایزیلی مینج کرتی ہیں کیونکہ وہ کرتی ہیں تین آور میں جیسے انڈیا انڈیا پچاس رن لہا کر گیا وہ بھی جیتا وہ میچ یہ آر گیا ٹیکنی بیکنی کوئی میٹر میرے حساب میں اس حساب سے وہ نہیں کرتی کیونکہ آپ اس مومنٹم میں کھیلیں گے ایڈیسٹ کریں گے کیونکہ پاکستان ٹیم جس طرح سے کھیلتی بھی آئی ہے لازٹ ٹو میچز اور جس طرح سے اس نے نیوزیلینڈ کو کیونکہ جو نیوزیلینڈ کی ٹیم میں خلق ہوئی میچ بھی نہیں اس ٹرنمنٹ میں ہاریزی اور سیمی فائنل میں ایک بہت بڑا معاش تھا ہمارے صاحب ملک خورم شدار صاحب بھی موجود ہیں اور بڑی نظر ہوتی ہیں نسی بات کریں آپ دونوں ایکسپرٹ آپس میں ہم ذرا سنتے ہیں کہ دو کرکٹر بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں جی اسلام علیکم آسم بھئی خیریت سے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں خورم آسم بھئی الحمدللہ آسم بھئی یہ بتا ہے جب آپ سلی پہ کھڑے ہوتے تھے شوے بختر بولنگ کر رہے ہوتے تھے تو کافی سارے جو بیٹس میں نے آئیک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کام پہ ٹانگ رہی ہوتی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی تو اس وقت آپ کوئی ایسا ایکسپیس پیس فاس بولا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں جو کام پہ ٹنگواد ہے آگوں کی پاکستان کی میں بتا رہا ہوں پاکستان اگر ورلڈ کپ کا فائنل اگر جیتا تھا جو میں جو پورا ٹرنمنٹ میں نے دیکھا اور کعبار کیا اس میں جو پاکستان کی بالنگ ہے نا وہ میجر رول پلے کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو میرے صاحب سے کہ جو ہے نا پاکستان کی بالنگ ایسی ہے یہ سارے ون فورٹی پلس ہیں بولورس جیتے ہیں جو تینوں کھیل رہے ہیں وسیم ہو گیا اور آپ کا شاہین آفریدی ہو گیا تو یہ اس طرح کے ہارس ہو گیا تو ان کو اتنا ایزیلی مینیج نہیں کر پائیں گے انگلینڈ کی ٹیم اس طرح سے انہوں نے بولنگ کیا اور میجر جو ہے وہ آپ کے شروع کے جو سرکل کے جو آورز ہیں نا اور سرکل کی جو بیٹنگ ہے وہ آپ کے جو نا پورا مائج جسائیڈ کرے گی تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اپنے اس مومنٹم کو کس طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں اور ہماری تو بیش ہے کیونکہ ایزی پاکستانی اور پاکستان کیلئے سرویسز آسفی آپ سے آخری سوال آپ کی جو آپ کو جو جنریشن دیکھتی تھی اس کو وہ کلاسی پلئیر نظر آتا تھا جو کمال کا تھا آپ اب لازمی سی بات ہے ٹیم کے اندر نہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دور میں زیادہ لڑکوں کو پرموٹ کیا جاتا تھا یا آج کل کے دور میں آسان ہے کرکر ٹیم کے اندر آنا پی ایس ایل کا حصہ بننا ذرا اس حوالے سے گفتگو کیجئے گا دیکھیں اس دور میں اور اس دور کی بات اس میں یہ کہ دیکھیں کالیٹی پلیس تو ہر دور میں رہے ہیں لیکن آپ پاکستان ٹیم میں آنا کوئی اتنا ایشو اتنا بڑا نہیں ہے ایک اننگ آپ ٹی وی پہ اچھی کھیلو اور آپ جو ہے آپ کا نام چلنے لگ جاتا ہے تو اس دور میں تو یہ کہ ہم اپنے ٹائم پہ آئے تھے تقریب میں تین سال جو ہے دومیسٹی پرکٹ کھیل کے اس کے بعد بلکہ سات سال ساری سات سال دومیسٹی پرکٹ کھیل کے میں ٹیم میں آئے تھا تو پھر یہ کہتا ہے جی مچیورٹی مچیورٹی آپ کو آتی کھیلنے سے اور بیٹسمن کے لیے کم سے کم بھی دو سے تین سیزن ایسے ہونے چاہیے کہ جو جس میں وہ پرفارم کرے اس کے بعد ٹیم میں ہے تو وہ پھر الگ ہی نظر آتا ہے اب یہاں تو یہ کہ ایک گیسل کا ٹرنمنٹ ہوتا اس میں اگر آپ پرفارم کرتے ہو ایک ٹرنمنٹ بھی آپ پرفارم کر جاتے ہو تو آپ آ جاتے ہو اب آج کل تو جس حساب سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب نام چند پلیئر ہیں ایسے ہیں جن کے نام لینا نہیں میں چھاؤں گا کہ پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی ایک اننگ نائنٹی نائن والی میں نے ایک ایک بال اس کا دیکھا تھا جی اور تینکیو سو مچ آپ نے جوئن کیا وہ کلاس کی ڈرائیبز آپ کی وہ کلاس کے کٹ مجھے آج بھی یاد ہے خوش نے اسلامت رہے پرکس صاحب بہت بڑے نام ہیں ہمارے پاس کیا ہم ان کو اکیڈیمیز کے اندر یوز کر سکتے ہیں ایک شورٹ سا جواب دیجئے گا پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کالر ہم نے ادھر جانا ہوگا جی بلکل بلکل یوز کر سکتے ہیں دیکھیں دوسرا گراؤنڈز کے حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا تو جیسے کلپ کرکٹ ہے کلپ کے حوالے سے جو مین اسٹیک ورڈر ہوتے ہی کلپس ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں جس طرح سے پرچھلے دیکھا جا سٹرکچر تھا جب نجم سیٹھی ساوازہ چیئرمن تو گراؤنڈز و خیرہ جن کلپس و خیرہ کو دی ہوئے تھے کلی نیا سٹرپ آیا جس میں چلے گئے تو میں دو تین چیزوں کو ذکر کرنا چاہوں گا سپیچلی جیسے ڈائمنٹر گراؤنڈ تھا ڈائمنٹر گراؤنڈ تھا ڈائمنڈ والوں کے پاس تھا دوسرے اور دوسرے کافی گراؤنڈز ہیں تو اس طرح سے ایک پروپیک سیٹ اپ بنا ہوا تھا تو یہ جب سیٹ اپ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو آپ کے پلیئر پروڈیوس ہونا بند ہو جاتے ہیں تین کیو سو مچ پور جوائننگ اکسا اکسا سپورٹس کی جب بات کرتے ہیں تو تم چیزیں بڑی ابزرگ کر رہی ہوتی ہو اورگنائز ایمنٹ کرنا یہ وہ ہمیں ضرورت کے سمر کی ہے اس ٹائم مطلب آج تو ایس ایم ڈیز کا دور ہے آج رہا شاہ بھی سپورٹس میں آنا چاہیے کیا کہیں گی جی جی بالکل سپورٹس میں آنا چاہیے کیونکہ کافی ساری اگر آپ دیکھیں ارگنائزیشنز دیکھیں اور کافی ساری سو سائٹیز کافی ساری کافی ساری مطلب خواتین کام بھی کر رہی ہوں اور بھی کافی ساری اکٹیوٹیز میں حصہ لے رہی ہیں کیکٹ میں بھی ضرور آنا چاہیے اور باقی گیمز میں بھی آنا چاہیے بلکہ سب جب ہم بات کرتے ہیں باؤنسی ٹریک کی آپ کیا کہتے ہیں کہ چھوڑ دے آج باؤنسر یا اس کو پلیس کریں یا ہٹ پہ جائیں اب اس کا طریقہ کار کیا ہے یا پھر ہارس کو اوپر بھیجیں یا ہارس ون ڈاؤن آ رہا تو دو چار ایسے پول مار دے چکے چکے لگ جائیں ان کو اور اس کے بعد وہ باؤنس کرتے ہوئے پریشان ہو کیونکہ بابر بھی کہیں باؤنس سے رزوان تو جاتی جاتے ہیں ایک دو مارے ہیں انہوں نے شورٹس اچھے ہماری باؤنس تھوڑی سی کمزوری لگ رہا ہے تو یہ نوع کہ جیسے ہم نے انڈیا کو پانچ بکٹے دی تھی باؤنسی ٹریک پہ تو آج ہم پھر باؤنسی ٹریک پہ پانچ بکٹے دیں نہیں دیکھیں پچھلے میچ میں آپ نے بابر کیننگ دیکھی ہے ان کے پاس بھی اچھے فاس بولر تھے بولٹ وغیرہ دوسرے اپنا نشہ ہم سے بہت اچھے کرتے ہیں بولنگ انہوں نے بہت اچھا اس کو کھیل ہے باؤنسی ٹریکی تھے سیمی فینل میں تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اب تھوڑا ان کا موڈل سوئنگ جو ہے اپنا ڈیفرنٹ ہوگا اسٹریٹیجی ڈیفرنٹ ہوگی اور کمپیرٹیب لی پاکستان کی ٹیم آپ کو ایک ڈیفرنٹ نظر آئے گی اب ہی گائنیلیسٹ میں اگر آپ سے پوچھو کہ کیا اوالد ہے باؤنسیر کیونکہ آپ کو پاس بارہ تیرہ چودہ بولز ہیں یہ ڈیفرنٹی بلکل ایسی ہے اب ایک سو بیس بولو میں چودہ پندرہ بولز نکالنا دیکھیں جو پلیابل بول اس کو ضرور کھلنا چاہیے اور جو پلیابل نہیں ہے تو اس کو لیفٹ کرنا چاہیے اور دیکھیں ایک ایک بول آپ کو ڈیفرنس کریئٹ کرتی ہے سپیچلی ٹی 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 فور میٹ ٹھیک ہے بہت ہی کروشل مومنٹس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ آپ ڈوٹس بولز بیئرابل نہیں ہوتے ہیں ٹی 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 فور میٹ اور بیسے ہمارے ٹیسی چیلیس اس کے سٹائٹر والے ہیں تو ہم نے سانگ کریں گی یہ چیزیں باقی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اچھا پروسپیکٹ ہے محمد حریس کی صورت میں اور ان سے بھی ینگسٹر ہے قوم کو امیدیں ہیں کہ جس طرح سے اس کا تیمٹرمنٹ لیکن ہم ایک پلیئر سے امیدیں لگا دیں اب اس نے تیس میں تیس رنسر کر دی ہیں تو ہم اسے بہت زیادہ امیدیں دیکھیں اس نے ماشاءاللہ ہاتھے کے ساتھ ہی ایک الارمنگ کال دی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑا ایک اگریسیف پلیئر ہے اور دیکھیں اس طرح سے موڈرن نیڈ آف ٹائم جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلی ایس پردہ اسپیکٹیٹرس پونٹی فیو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چھکا چھوکا دیکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے اندر سیلنج جی ٹی ٹوئنٹی گیم فائنل کا دن ہے آج اور فائنل میس میں ہماری جو ہیں وہ نیک دعائیں نیک تمنائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے اور ہاتھ کھول کھول کے ہم دعائیں کہا رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری ٹیم کو آج فتح یا فرما اور اسلامباد ٹی کا شکریہ جی اور ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے ویکنڈ سپیرہ کو سپورٹ کیا جناب افسر صاحب کا شکریہ بلتا ہوں چھوٹے سے بریک کے بعد اسلامباد ٹی کی یہ جو ٹرانسمیشن ہے سپیشل کرکٹ کے والے سے تو کئی مجھ جائے گا ہو شامدید کہوں گا جی ایک مرد پھر آپ سب کو اور سسلہ جاری ہو ساری ہے اور سسلہ جاری ہو ساری ہے ہماری جو ٹیم ہیں اس کو دعائیں دینے کا اس کو مشوی دینے کا آپ کی کوئلز لینے کا لیکن ہم ٹیسٹ کرکٹر جو ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں ایک ایکسپرٹ جو ہیں ویری ویری ایکسپرٹ جو ہیں ملک ورم شیزاد صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قرآن تلدین نے بھی اپنا حصہ ڈالا آل حسن نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی موجود ہیں ہم نے جو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ wish you very best of luck for Pakistan مریم اورنگزیب کا ٹویٹ آیا پی ایم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا سی ایم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ کے ساتھ جاری ہو ساری ہے اور آج فیصلہ ہونے والا ہے کہ ملبرن کے اندر جو ہے وہ چیمپین کون ہوگا وہ زیادہ آپ کو سورو گنگولی نے شرٹ اتار کے یوں 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 کیا تھا بالکل ایسے پھر فائن بھی کیا تھا آئی سی سی فائن کرے جی بیسک کیا ہوتا ہے فائن سے وہ لیکن مومنٹ تو ساری زندگی یا رہے گیا نا ٹوینٹی پرسن کتنی بار فائن ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ٹیم کے اندر ایسا کوئی جوشیلہ پلئیر ہے جیسے کرس گیل ہے اس کا جو سیلیبریشن کا انداز تھا وہ سب سے علیدہ تھا براوو کا علیدہ تھا یہ بالکل دھانی ہے اس وقت دھانی ہے نہیں دھانی کے علاوہ دھانی کا تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو میں اس کو ایم این اے ایم پی ہے نہیں میں اس کو مولو کہ منتری والا کدار ہے وہ جب سٹیج پر آتا شداب خان ہے باقی آپ نے لاسٹ ٹائم اشک اب چل رہا تھا تو انسائیڈ ڈا ڈریسنگ روم آخری لمحات کی موویز بھی دیکھیں ہوں کس طرح سے وہ ریئٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک ہوتی مومنٹس ہوتی ہیں ایکسپریشنز ہوتے ہیں یہ انکنٹرولیبل ہوتے ہیں یہ قدرتی پر آتے ہو جاتے ہیں اچھا اور سیلیہ کی بات ہم تو اچھی ٹیم تھی اور بڑے اکسے سے کمبینیشن بھی اچھا تھا سمیت تھے وارنر تھے بہت پڑے نام تھے خود کیپٹن ان کا اور باقی اتنی فینچو اغرہ ہاں فینچ ملب ساری جو ٹیم تھی وہ بہت اچھی تھی ان کی بٹ ان کا اس طرح یہ باہر ہو جانا کہ ایک بات تو پتا ہوتا تھا ہمیں کہ پونٹنگ کپتان ہے اور ایک جو ہے سائیڈ پہ فائنل ہوگا اور دوسری سائیڈ پہ اس سوالے سے کیا کہیں گے اسویلیا کا باہر جانا غلط تھا یا ٹھیک تھا دیکھیں اسپیشلی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر آپ کچھ بھی پڑک کر سکتے ہیں جب یہ ورل کپ سٹارٹ ہوا تو اب میں تھوڑے گر پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کافی ٹی وی چینلز پہ میں نے یہ کہا چکا تھا ایوین انڈین چینلز پہ بھی کہ دس ورل کپ ورل کپ آہا اپسیٹس اس میں بڑی ٹیمیں باہر ہو جائیں گی چھوٹی ٹیمیں بڑے اپسیٹس کریں گی ہمیں آپ چھوٹی ٹیم سمجھتے ہیں نمیبیا کو دیکھ لیں زمبابے کو دیکھ لیں پھر نیدر لینڈ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا انہوں نے جس طرح سے اپسیٹس کی ہے پھر جو ڈیفینڈنگ چیمپئین تھی سب سے پہلے آپ کی آسٹلیا باہر ہوئی ساتھ افیقے باہر ہوئی پھر انڈینز کو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور کٹ کٹ ایکسپیٹ ہے افتخار ہے مدیفتی تینکیو سو مچ افتخار فور جویننگ جی شکریہ آپ کا افتخار کیا دیکھ رہے ہیں آج پرسنٹیج ہاو دہ پرسنٹیج سکسٹی فورٹی سکسٹی ففٹی یا ففٹی ففٹی کتنی پرسنٹی انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان پاکستان اچھا کیا سمجھتے ہیں ٹرم کارڈ آج ہمارے پاس کونس ہوگا کونس ایسا پلیئر ہے جو آج بڑا بیتین کردار ادا کر سکتا ہے ایک بیٹنگ میں بتائیے گا ایک باولنگ میں بتائیے گا انشاءاللہ ہمارا بابر آزم بابر آزم جو کنگ ہے وہ انشاءاللہ پرفارم کریں گے بڑا پریرہ اور بڑا میچ ہے اور باولنگ باولنگ میں انشاءاللہ شاہین افریدی شاہین افریدی کچھ کر جائیں گے اسکار کیا دیکھتے ہیں لو سکورنگ گیم ہوگی یا ہائی سکورنگ گیم ہوگی ایک 150 یا 200 یا کیا ٹارگٹ دینے والی ہوگی پہلے ٹیم کے مان پورٹی 150 کے درمیان ٹارگٹ رہے گا اور اچھا فائنل ہوگا انشاءاللہ اچھا دو سے تین چیزیں انسخاب جو ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کے حوالے سے ہی بچے ہمارا فیوچر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بڑے کھاڑ پچھاڑ کی ضرورت ہے پی اے سل سے دو چار اور بندے لے کے جانے چاہیے یا نہیں اب اس ٹیم کو دو چار پانچ سال دینے چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے لڑکے ہیں انہی کو پالش کریں اور انشاءاللہ ہارس ہمارے پاس آگے ہے پریم ہے اور یہ انشاءاللہ ان فیوچر پاکستان کے لیے بہت جو ہے نا اچھا کردار ادا کرے گا اچھا ہارس سے سارے امیدیں لگا رہے ہیں ہارس بچارہ ایک بال کی مار ہے تو ایک پلیئر سے اتنی امید لگانا غلط بات نہیں ہے ملہب ابھی وہ بچہ ہے اب آپ اس سے کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں یہ ایسا پلیئر ہے نا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے بہادری اس میں بریونیس ہے بریونیس ہے اس میں سامرس پر زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اچھا آپ بھی اٹک سے پی ایسل کھیل کے تیار کرنا چاہیے یا ہیدر علی کو کانٹینیو کرنا پڑے گا ہیدر علی ماشاءاللہ ٹیلینٹڈ ہے ان میں اتنا ہے کہ وہ سکسز اور اچھی گیم کر سکتے ہیں اب ڈاؤنز آتے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ پاکستانی ٹیم کا ایسا لگ رہے ہیں شکریہ سو مچ افتخار فور جوائننگ سپورٹس میں کے لیے آپ سے ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ملک صاحب کے ہیدر علی کا مجھے جو پرابلم لگ رہا تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ بیک فوٹ والی بال کو بھی فرنٹ فوٹ پہ کھہ رہے ہیں اور فرنٹ فوٹ والی بال کو بھی بیک فوٹ پہ کھہ رہے ہیں اور مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کیسے میں پہلا چھکا ماروں پھر دوسرا ماروں ایک اگر لگ بھی جاتا تھا ان کا تو پھر وہ دوسرے پہ پکڑے جاتے تھے کیا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جاؤ چھکے مار کے آؤ یا نہیں مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا خود پلئیر اپنے آپ کو اس حساب میں رکھ لیتا ہے دیکھیں پلئیرز کے وجہ سے بتائیں جو جو کلاسی پلئیر ہوتے ہیں دیکھیں کلاسی پرمنٹ دیکھیں فرم میں آپ نے ڈاؤنس آتے ہیں پھر پلئیرز جو اپنی ویکنس اور سٹرنگ پر ورکاوٹ کرتا ہے پھر اپنی فرمز کو ریگین کرتا ہے دیکھیں اگر انٹرنیشنل میں نہیں ہو رہا تو آپ ڈیمیسٹک جا کے کھیلتے ہیں ڈیمیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں کلپ کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں پھر واپس ریگین کرتے ہیں جس طرح سے کلپ کرکٹ کھیلی آپ کی شاداب خان آؤٹ آف فارم تھے انہوں نے کلپ کرکٹ کھیلی ڈیمیسٹک میں پرفارم کیا اوپر آئے پھر ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھا گھوم اپ کیا ہیدر علی سچا ٹیلنٹڈ پلئئر اور کلاسی پلئئر تھوڑا سا بیڈ پیچ ہے تو انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ بھی واپس ریگین کریں گے کیا کہیں گی پاکستان کے پچاس پرسنٹ چانسز ہیں کسی نے تو کہا چلے میں ایک کالر لیتا ہوں پہلے اور کالر کا جو ٹائم ہے جی سلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہیلو ہیلو جی سلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے راول پنڈی سے کون بھو رہے ہیں جی خان صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے آپ آپ کی مجھے صرف ایک بات سمجھ آئی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور اللہ کا نام لیں مجھے صاحب بڑی امیدیں نہیں ہوتی ہمیں اپنی ٹیم سے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے ایسا پوسیبل ہوتا ہے کہ دعائیں لگ جاتی ہیں اور بندے کو کوئی انفرشنٹی چیز ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے ایسے دیکھیں بینگ ام مسلم یہ تو سٹرانگ بلیو ہے میرا اور وہ کہتے بھی ہیں کہ دعا کینچ چینج ایچ آئی برین ٹھنگ اور دیکھیں دعائیں ہمیشہ چیزوں کو چینج کرتی ہیں ہمارا اس چیز پر بلیو پیوں نے چاہیے بینگ ام مسلم اور ہے بھی بینگ ام پاکستانی ٹیم بھی ہیں بینگ ام پاکستانی ٹیم دیکھیں پاکستانی ٹیم یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ اس وقت دیکھا جائے تو سٹرانگ بلیورز ہیں اسپیشلی آپ رزوان کو دیکھ لیں جیسے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کے اندر موٹیویشن ہے رزوان تو ہے نا ماشاءاللہ سے قرآن وہاں آج سے قرآن ہے اور ماشاءاللہ وہ پکا نا وہ نمازی بچہ ہمارا جو ہے وہ لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کی روٹین بھی اچھی ہے کہ نماز کی جو روٹین ہیں ان کی کافی کنفرم ہوتی ہے ملک صاحب ہم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے اپنے سپونسرز کا جن میں میں شکریہ ادا کروں چیزیس والوں کا اور چیزیس جی فاس فوڈ کا پراؤڈ پرنڈی اسلام بعد میں بہت بہترین برینڈ جی آپ کے اونر فہیم صاحب کا شکریہ سمیل کا شکریہ اور تمام جتنی بھی ٹیم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور چیزیس لازمی کھایا کریں جی میں تو کھاتا رہتا ہوں فاس فوڈ ویسے ہم کہتے ہیں پبندی کریں لیکن چیزیس میں مجھے لگتا ہے کہ خزائیت بہت ہے نیشنل چیزیں بہت ہیں دیکھیں وہ بھی میرے سپونسر دا اور دوز بھی بہت اچھا ہے افسر بھائی ان کو امرہ بھی مبارک تھی امرہ اور یورپ ٹور بھی کر کے ہیں اور ہی اپیور جنٹر مین اور وہ پاکستان سے محبت کرنے والا دوسرے پیشنیٹڈ بھی ہیں ابھی ہم نے ایک کریٹر ٹورنمنٹ کرایا تھا تو اس کے اندر بھی ماشاءاللوہ ہمارے ساتھ اس میں سپونسرس میں بھی رہے ہیں لیکن ان کی میرے حساب میں سخاصیت یہ ہے کہ پیشنیٹڈ میں ملک کے لیے بڑے جو ہیں تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی کون صاحب کہاں سے ہلو ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں ساجد سین بات کر رہا ہوں لاہور سے لاہور سے لاہور والے کیا کہتے ہیں کہ آج کون جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور میرا مشورہ اپنی ٹیم کے لیے یہ ہے کہ ندار ہو کر کھلنا ہے اگر دار ہے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تو آپ میچ نہیں جی سکو گے انگلیس ملکہ پڑ جائیں انہیں ہم آج اس کو پڑ جائیں جیسا کہ سریلیا نے پانچ ورلڈ کپ لگا تار جیتے تھے اور وہ ندار ہو کر کھلا تھا اس میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں اگر پاکستان ٹیم یہ پریشر لینا یہ پریشر جو ہے یہ اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا کسی صورت میں چلے جی انشاءاللہ جی ہم اپنے اوپر پریشر جو ہے وہاوی نہیں ہونے دیں گے اور کچھ دعا دیں گے پاکستان کو آجا ہونے اور آپ کی دعا چلے گی بتائیں کیا دعا دینا چاہیں گے ہاتھ اٹھا کے کس کو نہیں پاکستان ٹیم کو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا کرے آپ نے کہا کمیاب نہیں کمیابیاں عطا کرے بڑی پیاری دعا ہے جی کہ آگے بھی یہ جیتے رہے ملک صاحب سپورٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ سپونسس کی بھی بات کی کہ ہلکے ہلکے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے میں ایک سوچ رہا ہوں سوچ نہیں جا سن رہا ہوں اور لاس ہم نے شو میں بھی بات کی کہ کوئی پنڈی کے حوالے سے آپ بڑا ٹورنمنٹ ارگنائز کرنے جا رہے ہیں بچوں کو موقع ملنے والا ہے ٹریل کہاں پہ ہوں گے اور اس کا موقع کیا اچھے لیول کے ٹورنمنٹ ہوگا یا وہی دس ٹیمیں جو خیرنے ہیں بچے آیا زیٹے زائیں اور جائیں نہیں جی انشاءاللہ ہم بڑے یوچ پیمانے کے ٹورنمنٹ ارگنائز کرنے لگیں اس کے لیے ابھی روڈ پیپ بھر آ رہے ہیں پنڈی ڈیویجن کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس میں اٹک کی جو نمائنگی ہوگی آپ کی طرف سے ہوگی اس میں آپ بھی مارسات ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ آپ کی بڑی خدمات ہیں سپورٹس کے حوالے سے تو یہ جو نیا ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کریں ہاں ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی بات ہے حسن موجود ہے ان کے یونیورسٹریز کے اندر جو اچھے بچے ہوں ہم وہ لیں سکولز کے اندر جو اچھے بچے ہیں تو ہم لے کے حسن نے ابھی بتایا کہ حارس نے ایڈمیشن لیے اور وہاں سے چھوڑ دیا تھا ورنہ ہمیں اتنا اچھا بولر کہاں سے ملتا ڈگری آنے جانے کی چیزیں نہیں کر پڑھنا چاہیے بچوں کو لیکن جب بات تو حارس رہوف کی اور اتنا جو پنڈی بوئے والا وہ دھمک ہے اس کے اندر نظر آتی ہے آپ کو جیسے شوربکتر کے اندر نظر آتی تھی جتنی ایفرٹس کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بابر نا ہر کیسی زیادتی بھی کرتے ہیں ہمارا پنڈی بوئے کے ساتھ کہ ہر بار مشکل ٹائم پہ ڈیتھ ہور اس پر چارے نہیں کرنا ہے جہاں پہ مار پڑی ہے اس کو آکے ہور دینا ہے کہ یہاں سے ہمیں نکال کے دو اچھا میں تھوڑا اس کے حوالے سے بتاؤں ہوں ہاریس رہوف سچارٹر ہے اس کے باری ٹائمٹیٹڈ پلیئر اور ڈیتھ آورک ہے بڑا شبالہ ہے جو اسپیچلی جو یورکرز کرتے ہیں پھر آپ نے لاہور کے لندے کی طرف سے بھی ان کو نمائنی کر دے کہ انہی کی وہاں سے فائنڈ ہے اور ان کے پلیئر ڈیولپرنٹ پرگرام میں بھی گئے اپنا شفلشیٹ بھی کھیلے ان کو کافی واضح ایکسپیرنس ہے اور ان کا اچھا بڑا کروشل رول ہوگا اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کو پتہ ہے ڈیونٹو آر پرسن ہیں بڑے سادے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ جم بھی کرتے رہے ہیں آجا ملک صاحب ایک چیز ہے کیا پوسیبل ہے کہ جس طرح انڈیا ہیلز نے اور بٹلے نے جس طرح انڈیا کے بولرز کو مارا چلو وہ میڈیم پیس ہیں ہمارے بچوں کو اس طرح بیٹھ کے سکوپ مارنا کٹ مارنا یا دل کرے چھکا مارنا اس کے حوالے سے سوڑا میں بتا دوں ان سے ہماری بالنگ لائن کو کمپیر اگر نہ کی ہے جب اچھا ہے پاکستان کے پاس ایکسپریس پیس ہے ون فرٹی فائف پلس بال کرنے والے ابھی تھوڑی دیر پہلے آسین بھئی بھی ہے وہ بھی بتا کر گئے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کا بڑے اچھا ہے اور سیکنڈلی دیکھیں شاہنشاہ فریدی کے پاس یہ ورائٹی ہے کہ اپنے شروع کے آور سے ہی یورکرز کرتے ہیں اور ان کی آپ کو باتا ہے کہ پرفیکٹ یورکرز جاتی ہے ہائٹ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے جو آپ کی نیو پروڈکٹ ہیں نسیم شاہ اور ان سے بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں جس طرح سے انہوں نے بھی آتے کے ساتھ ہی ایک الارمی کال دی اور یہاں کی وکٹس بھی ان کے لیے باقی کافی سپورٹنگ ہیں فاسٹ وکٹس اور بہت اچھی وہ بھی یورکرز کرتے ہیں اور آگے بال کرتے ہیں تو ان کو ادھا سکوپ وغیرہ کرنا تو آسان نہیں ہے آسان نہیں ہوگا میں بھی یہی سوچ رہا تھا رات کو کہ یہ بٹلج جس طرح بیٹھ کے کھوں کہ وہ ہائی لیٹس دیکھ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ بچوں کو نہیں بندہ سمجھا رہا تھا اسے میمز بھی کافی بنی رہی ہیں وہ اس طرح مار رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی کلپ کرکٹ ہو رہی ہے اور انڈین کو واقعی اپنی بولنگ پر کام کرنا چاہیے اب تو ان کی بیٹنگ بھی فلوپ ہی نظر آتی ہے وہ اچھا وہ پتہ نہیں کیوں بچاروں کو نظر سی لگی وہ ایکسا میچ چاہ رہا ہوتا ہے ایسا ہم ایسی ٹھٹی کے اندر بھائی کہہ رہا ہے کچن میں یہ بنا دو ابو کہہ رہا ہے یہ بنا دو یہ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے لڑکیوں بچاروں کو بھی فریڈم ہونا چاہیے کہ پورا میچ بیٹھ کے دیکھ سکیں اور آن لائن چیزیں سے کچھ منگوال ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل ان کو فریڈم ملنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے پولی فیملی جب ساتھ بیٹھ کے کرکٹ دیکھیں گے تو زیادہ انجھائے گرے گے اور چیز یا سو لوگ اور تو کی کوکیاں والے سے کہہ رکھیں جی کہ ان بچاریوں کو بھی خوشی منانے کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے قرآن لائن ہوتی تو اس بات پر کافی بہت سکتی تھی کیونکہ اس نے کرکٹ دیکھنا چاہتی ہے وہ تو کوئی بول بھی دینا اور کروشل ٹائم پہ بندے کو یاد آتا ہے کہ بیٹا جاؤ اٹھے چائے بنا کر دے دو بچاریاں کہتی ہیں کہ ہمیں بھی حق ملنا چاہیے اور ابھی ہمارے ساتھ اصداللہ موجود ہوں گے جی تھوڑی دیر بعد ملک صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ اس کے بعد ہماری سیریز بھی ہے انڈیا یہاں پہ نہیں آنا چاہ رہا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا نہ آیا تو پھر بھی ہم ایشیا کپ کروائیں گے اصداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کے بعد بات کر دیں اسلام علیکم اصد بھائی جی وارکو مستر آم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹک ٹک سر ایکسائٹڈ ہے آپ بھی آپ بھی اسی طرح جوش میں ہیں جس طرح پوری عمام ہے دیکھیں سب سے پہلے آج سنڈے کو جلدی آنکھ کھولی اور پہلا خیال ہی میچ کا آیا اور سب سے پہلے اٹھ کے جب موسم کا حال دیکھا میں نے کہ موسم کیسا ہے پتہ چلے کہ میچ تو ہو رہا ہے کوئی بارش تو نہیں ہو رہی تو ابتدائی طور پر تو بڑے اچھے سائنس ملے ہیں آپ دیکھیں دو گھنٹے دو ڈائی گھنٹے باقی ہیں کیا ہوتا ہے پہلا میرا کوئیشن ہے آپ سے کہ پرڈکٹ کریں کتنے پرسنٹ ہمارے چانسز ہیں کتنے پرسنٹ ان کے چانسز ہیں دیکھیں دل تو پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے لیے دھڑک رہا ہے اور ہماری خواہش اور ذات پورا زور لگائیں گے دعاوں سے بھی اور سپورٹ کر کے بھی کہ پاکستان جیتے نو ڈاؤٹ انگلیش ٹیم بھی بڑی زبردست ٹیم ہے لیکن پاکستان میں بھی ٹورنم ہے اب جو سیریز کھیل کے گئے ہیں اس میں پاکستان نے بھی بڑے مقابلے کی ٹک کر دی ہے بڑے اچھے میچز ہوئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ففٹی ففٹی ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان جیتے گا دل تو پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے ففٹی ففٹی آپ کو لگ رہا ہے بات ہم نے کی بولنگ کی بھی کر لی بیٹنگ کی بھی کر لی فیلڈنگ کتنا امپورٹن کردار ادا کرے گی اس بڑے گراؤنڈ کے اندر دیکھیں ایک کیچ فرق ڈال سکتا ہے یہ بڑا میچ ہے اس میں غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے خیال پچھتے میچ میں ہم نے دیکھا تھا سیمی فائنل میں نیوزرینڈ کے غلاب کہ پاکستانی فیلڈرز نے بڑا زور لگایا تھا اور بہت اچھی پرفارمنس دی تھی تو ایک دو کیچز یا ایک آدھ اچھا رن آؤٹ میچ کا پانسہ پلٹ سکتا ہے اور ایک آدھ اگر آپ کیچ ڈروپ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایسی انکس بلٹ کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں بلکل آپ دوسری طرف میچ جا سکتا ہے تو اویسلی فیلڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستانی اگرچہ اس میں بعض وقت لیکھ کرتے ہیں لیکن اگر میں سمجھتا ہوں بڑا مقابلہ ہے بڑی سب نے اس پر بیٹھ کے ایک مداملی بنائی ہوگی کہا ہوگا کہ اپنا پل دینا ہے اپنے پوری انرجی دینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک بڑا زبردست میچ ہوگا ایسا جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے ایسد بھئی آپ پوری انٹرنیشنل کرکٹ پر بڑی نظر رکھتے ہیں اب انڈیا کرکٹ کی بات ہو تو آج ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے آئی پیل کو کس طرف لے کے جانا ہے کیونکہ ایشیا کپ میں بھی وہ فائنل نہیں کھیل سکے آج کی بات کریں تو ون سائیڈیڈ میچ کہ اتنے اچھے بولر شامی ہے بنویشمر ہے تقریباً ساتھ آٹھ سالوں سے کھلا رہے ہیں باقی جو لوگ تھے تو آپ انڈیا کرکٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پچھلے بارہ سال میں انڈیا نے کوئی بڑا ڈرنمنٹ نہیں جیتا آئی سی سی کا ایونٹ نہیں جیتا آئی پیل پر پورا ضرور ہے کرکٹ کو انہوں نے اتنا زیادہ گلیمرائز کر لیا ہے کہ اس کے بعد آکے جو بڑے ایونٹس ہیں اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور خاص طور پر بالنگ اگرچہ آپ نے ذکر کیا بالنگ اچھی ہے ان کی لیکن بالنگ کیا دکھا پا رہی ہے ایشیا کپ میں بالنگ نے کیا دکھایا ہے یا اس ٹورنمنٹ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو میچ تھا جو پاکستان میچ ہارا تھا وہ بھی پاکستان نے میچ تکریبن جیت لیا تھا وہ تو آٹھ گندوں پر اٹھائیس بن جانا یہ تو ایک بہت ریئر چیز ہوتی ہے دو چھکے اچھے مار لیا کولی نے آخر میں اوورال اچھی انکس کیلی تھی برا کولی نے لیکن میرا خواہلہ وہ لکھی بھی رہے مجھے پاکستان نے جیت ہی ریا تھا مجھے دین نوورز میں اٹھالیس رنز بنانے تھے اور پھر آٹھ گندوں پر اٹھائیس رنز تو اوورال دیکھا جائے تو میرا خواہلہ سب سے زیادہ تنقید بھارت کو بھارت پہ جو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنا پورا فوکس آئیکلنگ پہ کر رکھا ہے اور ظاہر ہے اس تنقید کی دباؤں میں انڈین ٹیم ہے تھی کہ وہ پرفارم نہیں کر پاتے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھارتی آپنرز نے خاص طور پر ان کا جو کیپٹن ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف کا بچھی اننگز کھیلی تھی جیتو دباؤں میں ہیں یا پاکستان کے خلاف دباؤں میں رہتے ہیں روحت نے مجھے یاد ہے کہ شاہین ان کی جلدی وگٹ چٹکا لیتے ہیں چیمپنز ٹروپی میں مجھے یاد ہے ایشیا کپ میں بھی ایکسپیٹیشن اسد بھائی ان کی ٹیم بہت زیادہ کمرشلائز نہیں ہوگی ان کی ٹیم ہر چیز میں وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے ٹروپی لینی اور پھر ہم نے دیلی میں اتر جانا ہے یا بمبئی میں اتر جانا ہے ان کا تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ان بچاروں کے ساتھ بڑا عجیب ہو رہا ہے خورم شزاہ صاحب آپ سے بات کریں گے جی اسلام علیکم آسد بھائی خریص سے جی علیکم السلام خورم صاحب آسد بھائی جس طرح آپ پولٹیکل سیچویشن بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ جیتا ہے تو کتنا خوش آئین ہوگا اس کا ویڈ کپ آنا پاکستان دیکھیں کرکٹ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھلا دیتی ہے پاکستانیوں کو یونائٹ کر دیتی ہے آج دیکھیں نا صبح اٹھ کے کوئی پولٹیکل چیز کوئی بندہ دیکھنا نہیں شاہد تھا کہ آج کیا ہو رہا ہے کیا ہیپننگز ہیں کیا خبریں ہیں سب کی نظر کرکٹ پہ ہے اور اگر ہم جیتتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو بہت سارے پرابلم چل رہے ہوتی ہیں پاکستان میں ظاہر ہے ایک مہنگائی کا مسئلہ ہے اور کئی طرح کی ایشوز ہیں کئی چیزیں سیاست بھی اس وقت گرم ہے دونگواج بھی چل رہا ہے لیکن اگر پاکستان جیتا ہے تو دو تین دن میرا خالہ ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے اور کرکٹ جو ہے وہ چہروں پر خوشی لانے کے لیے مسکراہت لانے کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہی ہے تو ایک ٹینشن کا شکار پاکستانیوں کے لیے جہاں پر ٹینشن کی اتنی بہت دری وجوہات ہوں تو وہاں پر کرکٹ ایک ایسی وجہ جو آپ کو بہت ایکسائٹیڈ کرتی ہے بہت خوش کرتی ہے تو میرا خالہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سورس اف انرجی ہوگا پاکستانیوں کے لیے آج کا میچ اگر ہم پاکستان دیتا ہے آج آسد بھائی آخری قویسن آپ سے میں کہوں گا کہ یہ اگر میچ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو فیورٹ شاہین واسٹن نے بھی قرار دیا ہے باقی جو ہیں ممالک کے جو اچھے پلئیر ہیں وہ کہنا ہے کہ شاہین واسٹن جیسے پلئیر نے کہا کہ میری ٹیم جو ہے وہ پاکستان ہے فیورٹ اور میں چاہتا ہوں پاکستان جی تے بابر اور ازوان کہے رہے ہیں ہمارا جی جو کریزمہ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کیوپر بھی یہ بھی سر چڑھ کے بولتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اوپر آتا ہے وہ صحیح طرح سے ہوتا ہے یا اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے ہمیں دیکھیں بیسری کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے اس ٹورنمنٹ میں بھی ہم شروع صحیح تنقید بھی کر رہے تھے ٹیم پہ کومبینیشن غلط بنانے کی بات کر رہے تھے کہ جی کومبینیشن صحیح نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے دو تین چینجز بھی کی ہارے سائے فخر کی جگہ پہ پھر آصف کو ہم نے ٹیم سے آؤٹ کیا تو تین چینجز کی وجہ سے پھر ہم ایک ہم نے فاس بولنر کو ایکسٹر ڈالا تو اس کے بعد ایک وننگ کومبینیشن بنا ہے تو بیسی کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو باقی ٹیمیں ہیں وہ پاکستان کو کیسے ریٹ کرتی ہیں کبھی کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ جی پاکستان کے ساتھ مقابلہ آسان ہے پاکستان کو ہمیشہ سیریس لیا جاتا ہے پاکستانی ٹیم کو ہمیشہ ٹپ سمجھا جاتا ہے خاص طور پر آلنگ سائٹ کو اور آج بھی انگلینڈ کے ٹیم جو ہے اگرچہ وہ بڑا بریولی کھیلتے ہیں بڑا کھل کے شورٹس لگاتے ہیں اب ہم نے ابھی جہاں پر پاکستان میں جب ٹی ٹونٹی سیریز ہوئی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا بھی اگر تین چار وکٹر ان کی گری بھی ہیں تو بھی اس کے باوجود انہوں نے اپنے رن ریٹ کو ڈاؤن نہیں کیا اگر وہ چیز کرنے کے لئے ون سیکسٹی کو چیز کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ادلی بگٹ زاؤن ہوئی ہیں ان کی تو اس کے باوجود بھی وہ پورے رن ریٹ کا خیال رکھتے میں کھیلتے ہیں تو یہ انگلینڈ سائٹ کی بہت اچھی بات ہے اس کے باوجود وہ اگر نروس ہیں یا اگر وہ پاکستانی سائٹ کو بہت سیریز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی بالنگ دنیا کی بیسٹ بالنگ سے ایک ہے اسد میں شورٹ سا سوال کیا شوئے ملک ہمیں پوری سپورٹ دینی چاہیے جو ٹیم کھیل رہے ہیں کیا شوئے ملک کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے کس کو جی شوئے ملک کو دیکھیں ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اب جائر ہے اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے مگر جب تک ایک پلئر پرفارم کر رہا ہے تب تک اس کو کھیلنا چاہیے اور جب وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ خود ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے سوال تو بہت تھے میرے پاس لیکن میں کیونکہ وہ سوچ جا تھا کہ اسٹوڈیو کے اندر تھوڑا سا ملک صاحب بھی موجود ہیں تو میں ان کی ایکسپرٹ بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ اینکس میں بھی آتے ہیں کمال کی گفتگو بھی شاون ٹائٹ بھی اور شاون ٹائٹ کو آج کل بڑے کٹسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے ہماری وجہ سے وہ بہت ساتھ انہوں نے ایک دو ٹویٹس ایسی کر دی ہیں کہ جو ہے وہ کل تو انگلینڈ کے جو ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ ان کے امبیسی کے اندر موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری فرنٹس جو شرٹس پہ وہ انگلینڈ کا لوگ ہے اور میری بیک سائیڈ پہ پاکستان کا لوگ ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ بارش ہو جائے تاکہ یہ دونوں ٹیمیں جی جائیں اور میں خوش ہو جاؤں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پاکستانی آج جو ہیں وہ جن کے پاس انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے تو کیا کریں گے وہ آج کس کو سپورٹ کریں گے انگلینڈ کو کریں گے یا دل دل پاکستان دیکھیں کافی سارے تو میسیج میرے پاس بھی آئے ہیں بریو بریٹش پاکستانی وہاں پہ یوکے میں ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دونوں طرف سے جیتے ہوئے ہیں پر بینگ اپ پاکستانی ہر بندے کی ویش ہے کہ پاکستان ویشنلٹ کریں پاکستان ویشنلٹ کریں ایشا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جیت کا کردار ہوگا ہماری کرکٹ کیوپر بھی لازمی سی بات ہے ایک چھوٹے سے میج کا بھی کردار ہوتا ہے لیکن 92 کے بعد پھر ہمیں لگا کہ ہمارا سین سینریو چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک کالر میں لیتا ہوں میرے حال میں آخری کالر ہم لیتے ہیں اس کے بعد ہم گفتگوی کرتے ہیں جی اسلام علیکم میں انایت بات کر رہا ہوں میں آوالی کالا باق سے جی انایت صاحب تو یہ پاکستان ٹیم کیلئے میرا یہ مشور ہے کہ ہارس کو اپنر کے لائیں بابر صاحب کو ون ڈاؤن کر دیں بابر اتنا اچھا پلئر ہے کیوں آپ اتنے ابھی نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جو اپنا ہارس ہے اس کی سٹرائک ریٹ بھی ٹھیک ہے اور وہ شاٹے اچھی کھیلتا ہے فیلڈنگ اس ٹھیک دائرے میں ہوگی تو وہ اچھی شاٹے کھیلتا ہے اس لیے اس کو آکے اور دوسرا جو ہے نا اس کے بابر اور ازوان کے بعد اگر کوئی کلاڑی آؤٹ ہوت ہے ہمارے پاس بروسی کا کوئی کلاڑی نہیں کلاڑی نہیں ہے تو انیہ صاحب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ چھکے 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 پہلے دیکھ لیں جی جی بیلکل بیلکل ان کے ٹیم آپ کو پتہ ہے تکری ٹیم ہے تو اس کے نظر پر اگر ہماری سکور اچھا ہو سٹرائک ریٹ اچھا ہو دائرے کے اندر تو پھر مطلب ہے کہ اچھا مقابلہ کریں گے چلیں ایک دعا دے جلتی سے پاکستانی ٹیم کو دعا دے پاکستانی ٹیم کو جلتی سے دعا ہمارے ہم تو جب سے ورلڈ کپ شروع ہے دعا کر رہے ہیں چلیں چلیں دعا اگر آپ نہ کرتے تو پتہ نہیں ٹیم ہماری کہاں پہ ہوتی تو یہ دعا ہی تھی جو ہمیں لیتے آئی یہاں تک وہی کوئیسن میرا کہ کیا امپیکٹ چھوڑے گا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جس طرح کہ آپ کے حالات چل رہے ہیں ملک میں اسٹریس ہے ٹینشن ہے اس کو انشاءاللہ ڈیوٹ بھی کرے گی اور دیکھیں کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹ رسال تیس سال کے بعد پاکستان کی ٹیم کرنے جاری ہے ورلڈ کپ لیکن ہم نے دعا سٹین جو نیٹی ٹو کو ورلڈ کپ جیتے ہیں ہم نے آپ کیوں کہتے تیس سال بعد دوہزار نو کا ہم نے جیتا نہیں میں ادھر کی میں بات کر رہا ہوں مل برن کی مل برن کی مل برن میں تیس سال کے بعد پاکستان ایک دفعہ پھر آلکہ 2009 میں یونس خان صاحب کی قیادت میں پاکستان جیت چکے اور یونس بھائی نے قیادت بھی شروع یارہ میچوں میں کی تھی اور جا کے میچ ہم جیتے ہیں اور دیکھیں دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایک دفعہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں ٹی ٹیٹی کا دونوں کے لیے سیکنڈ سیکنڈ چانس ہے سیکنڈ سیکنڈ ٹائم وہ بنیں گی چیمپین بن سکتی ہیں ملک صاحب ایک چیز ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ آئی پیل کو کس چگہ اچھا محسوس کرتے ہیں نمیز راجہ کے دور میں یا نجم سیٹھی کے دور میں کہ کب آئی پیل پر ایک برینڈ بن رہا تھا پی ایس ایل جب وہ پی ایس ایل میں ٹھیک ہے انویسٹرز آرہ نہیں دیکھیں اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں پی ایس ایل is known for نجم سیٹھی صاحب ان کی وجہ سے برینڈ بنا اور ان کی انتک محنت تھی ان کی ٹیم تھی جن کی وجہ سے یہ ایک ٹاپ برینڈ بنا حالانکہ دیکھیں پاکستان کی اگر ریٹنگ بھی دیکھی جائے تو آئی پی ایل کے کمپیٹیو لی پی ایس ایل کی بہت اوپر چلی گئی تھی اور پہلے آپ کو پہتا ہے فرسٹریمنٹ دوبائی میں ہوا سیکنڈ پھر فائنل پاکستان میں ریوائیور آف کرکٹ بھی سیٹی صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کا اتنی جو ابھی ساری بینچ مارک جو چل رہا ہے یہ ساری اسی سٹرکچر کی ایک وہ پروڈکٹ ہے اور سیکنڈلی اب جیسے اناؤنس بھی کر دی ہے پرائم نسٹر آف پاکستان نے دیپارٹمنٹ کیٹو بال کرنے کا پھر انشاءاللہ اس سے بھی پاکستان کی ٹیم کے پاس اور زیادہ اچھے چانسز ہوں گے اور یقین ہے نکومتیں جب دیکھتی ہیں کرکٹ کے اوپر اور ایک چیزوں کے اوپر اور مجھے کہیں نہیں کہیں لگ رہا کہ ہمارے ڈالر کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آج مزہ یہ ہے کہ مریم مرنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا جی وزیر اطلاعاتوں نشریات کل لیک پاکستان ٹیم پی ایم صاحب کر چکے ہیں اور باقی بھی جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کے جو ہے وہ ایکسپرٹس اپینین بھی آ رہے ہیں رائے بھی آ رہے ہیں لیکن اس ٹیم ہم سب کی رائے وہ جو کہتے ہیں دعائیں ہمارے ایکسپرٹ اپینین ان گیارہ بندوں پر ڈیبینڈ کرتے ہیں جو آج گیارہ کھیلیں گے میدان کے اندر اور ہم ان کو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک بہتری فرمائے اور جس طرح کھیر رہے ہیں جس طرح یہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس طرح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اکسا تینکیو سو مچ فور جوئننگ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب آخری میسنج میں آپ سے ضرور لوں گا کیونکہ میرے حال میں یہ اب ٹانسمیشن ہے ہم جیتے تو آخری ٹانسمیشن کریں گے لیکن کیونکہ میں نے اب اگلے ہفتے آنا ہے اگلے جو ہے وہ شبیر احمد صاحب کو ایک منٹ ٹرائی کریجئے کہا جی اگر وہ کال پہ آ سکتے ہیں تو آخری ٹائم میں میرے پاس بڑا کام وقت رہا ہے کام وقت ہے فاسٹ بولر تھے شبیر احمد صاحب بڑا کردار ادا کیا انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اور فاسٹ ٹیسٹ ہنڈرڈ وکٹ پیونے لی ملک سب اگر ہم بات کریں اس جیت کے کردار کے بات کی تو پھر آخری سوال ویلکم ڈھولڈ ہم آکے آئی رات کو روڈز باندھ اور وہ ایس ایم ڈیز اور وہ کھانے اور وہ فوٹ سیٹ کا بھر جانا دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم تھوڑے پرشان ہوں گے رات میں نہیں جی بلکل ایک جشن کا سماہ ہوگا انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ پاکستانی نیشن جو ایک یونیٹڈ نیشن ہے اور جس طرح سے جیل کرتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے پاکستانی ٹیم کو بہت زبدس قسم کا ویلکم کرے گی جب پاکستانی ٹیم انشاءاللہ واپس آئے گی انشاءاللہ اور تینکیو سوما جی جتنے بھی میرے ساتھ پینلس موجود تھے ان کا بہت 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 شکریہ اور ایم سو 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 ایکسائٹیڈ کہ کب میں شروع ہو کب ہم دیکھیں اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاکستان کی ٹیم کو فتح یاب کرے جتوائے ہماری ڈوز نیوز کی ٹیم جو ہے اس ٹائم جو ہے ساری جو ہیں وہ تیار ہیں آپ کو گا بگا گائی دینے کے لیے کون کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بیچے جو ہے ہماری ہیڈ لائنز میں بھی نظر آ رہے ہیں اور جتنے بھی چینلز ہیں جتنا بھی سوشل میڈیا ہے بھرا پڑا آج ایک چیز سے اور وہ ہے انشاءاللہ دل دل پاکستان جاند پاکستان اور شگیل شیخ صاحب اور نوید خوکر صاحب تو آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر تک لیکن اس دعا کے ساتھ رخصت ہوں گا آپ سے اجادت چاہوں گا کہ اللہ پاکست ملک کے لیے بہتری فرمائے وہ کرکٹ کا میدان ہو وہ سیاست کا میدان ہو ایکونمی کا میدان ہو وہ میدان ہو کسی بھی لحاظ ہے میرا ملک کسی سے پیچھے نہ رہے اور میرا ملک دن بہ دن رات دن ترقی کرتا رہے مجھے اس دعا کے ساتھ اجادت دیں کہ کل یا اگلے ہفتے اگلے جمعے میں جب آپ کے سامنے آؤں اور ہم چیمپین ہوں اور ایک برد با پھر ہم چیمپین بن سکے ہوں سپونسرز کا شکریہ اسلام آباد ٹھیک ہے جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو کرکل ٹرانسمیشن کو اور چیزیس نے دونوں نے سپورٹ کیا آپ کے انہیں اس کے شکریہ پاکستان زندہ بات